اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس عبادت کو بھی انجام دینا ہے کہ جو آج کے دن سے منصوب ہے وہ مشہور نوہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت پڑا جاتا ہے بالخصوص شبِ آشور جس میں کہا جاتا ہے پیاسے مہما ہے تیرے کرب بلا آج کی رات آج کی رات کے مہمان ہے یہ کہ جو صبح یہاں پر شبِ داری ہوئی ہے نا تو میں اس میں سوچ رہا تھا اسی ممبر سے کہ دیکھئے آج کا آخری دن ہے نو محرم جس میں سکینہ دائیں بائیں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے اور آج کی رات آخری رات ہوگی جس میں سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سو سکے گی اور میں دس محرم کا کیا منظر بیان کروں چونکہ ظاہرہ کل مجلس نہیں ہوگی ہماری میں کیا منظر بیان کروں دس محرم کا یہی سکینہ ہوگی اور تاریخ ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اسی سرزمین کربلا پر بچی تھی جس کے دامن کو آگ لگی تھی وہ کبھی دائیں دوڑتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی اور جب قریب پہنچا ہے نا راوی کہتا ہے میں نے چاہا کہ آگ کو بجا دوں کہا خبردار میرے قریب نہ آنا کہا میں تو فقط آگ بجانا چاہتا ہوں کہا اگر آگ بجانا چاہتے ہو دور سے بجا دو کہا میں نے آگ بجائی میں نے دیکھا کہ چہرے پہ تماشوں کے نشان ہیں در چھن چکے ہوئے ہیں اور کہا میں نے جب آگ بجا دینا تو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا تھا یا شیخ تو نے ایک مہربانی کر دی ایک مہربانی اور کر دے کہا کیا کروں کہا فقط اتنا بتا دو نجف کو راستہ کون سا جاتا ہے آج کے دن تک حسین اپنے خیمے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے اور کل کے دن تو کیا ہونا ہے دس محرم ہے صبح آزان علی اکبر سے ہوگی جو آخری آزان ہوگی اکبر کی اور اس کے بعد پھر سارا دن میرے مولا حسین نے جیسے حاجرہ پانی کے لیے صفہ اور مروہ کے درمیان سعی کر رہی تھی نا اسی طرح سے میرے مولا حسین نے بھی خیمہ گاہ سے لے کر مقتل تک صحیح کرنا ہے کبھی خیمے سے آئیں گے کسی ایک کا لاشہ اٹھا کر لے جائیں گے کبھی آئیں گے دوسرے کا لے جائیں گے لیکن آج نو محرم عزیزان محترم سرزمین کربلا ہیں مولا کے جوار میں بیٹھے ہیں اپنی عبادت کریں گے لیکن بہرحال دو تین غزارشات ہیں وہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ سلوات پڑھئیے بار محمد و آل محمد عزیزان محترم موضوع یہ تھا جس پر ہر روز گفتگو ہی اور یہاں تک پہنچے ہیں کل تک جہاں تک موضوع چھوڑا تھا میں آگے بڑھوں گا سوال کہ کیا وجہ ہیں آج تک الحمدللہ رب العالمین یہ نہزت کربلا یہ تاریخ تحریک کربلا یہ فرہنگ آشورہ یہ قربانی عبی عبداللہ حسین علیہ الصلاة والسلام نہ فقد یہ کہ موجود ہے بلکہ ہر سال ایسا لگتا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ جوش اور خروش اس میں موجود ہے اب ظاہرہ اس سوال کے پیچھے جب ہم نے اس کی جزیات کی طرف مختلف انگلز کو ڈسکس کیا تو اس میں یہ کہ یقیناً سب سے پہلی وجہ ارادہ الہی ہیں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ارادہ کیا تو کیوں کیا اللہ نے ارادہ اب اس کی وجوہات میں جا کر یہاں تک معاملہ پہنچا تھا کہ خود شخصیت ابی عبداللہ حسین علیہ الصلاة والسلام معصوم رہنما رہبر یقیناً یہ ایک نظام الہی کے مطابق اس طریقے کار کے مطابق وہ مخلوق خاص تو بہت بڑی وجہ بنی کہ آج تک یہ زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا اب یہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات جو مجھے آج جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے وہ یقیناً اسی سے مربوط ہے لیکن ایک مقدمہ ہے میں اس کو لے کر پھر یہاں پر جو ہے نہ وہ آؤں گا ایک دفعہ پھر سلوات پڑی برمحمد وعال محمد عزیزینِ محترم دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن کو نہیں دیکھتے ظاہر جو ظاہر نظر آتا ہے میں مثال دیکھ کے آگے بڑھتا ہوں مثال کے طور پر غضو یہ جو غضو کرتے ہیں اب یہ جو ہم غضو کرتے ہیں اس کا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک ہمارے مبلغ تھے اور وہ تبلیغ کر رہے تھے تو تبلیغ کرتے کرتے انہوں نے دلیل کے طور پر یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو صفائی اتنی پسند ہے کہ آپ دیکھیں پانچ ٹائم اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ہاتھ اور مو دھونے کا حکم دیا ہے اب وہ تعریف یہ کر رہے تھے کہ یہ غضو جو ہے در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں اور بالکل پانی کے ذریعے اپنا چہرہ دھو کے رکھیں اب ظاہر ہے ظاہر تو یہی ہے کہ آپ نے جانا وہ چہرے کو دھویا آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا بازووں کو دھویا اب ظاہرہ مسا کیا یا پاؤں دھو لیے وہ ایک الک بات ہے لیکن ظاہر تو یہی ہے لیکن اگر صرف ظاہر پر ہی جائیں گے باطن کو نہیں دیکھیں گے تو یقین مانیے اس کے فلسفے کو نہیں سمجھ پائیں گے اچھا میں اس کی دلیل سوال کے طور پر لے کر آگے بڑھتا ہوں سوال میرا یہ ہے اے بندگانِ خدا اب اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آپ کو حکم دیا ہے کہ چہرہ صاف کر کے میری بارگاہ میں نماز کے لیے آؤ اگر ظاہری طور پر واقعاً یہی حکم ہو تو جب آپ پانی سے چہرہ دھوتے ہیں تو واقعاً دھل جاتا ہے لیکن اگر پانی نہ ملے تو الٹرنیٹو کیا ہے وضو کا کہاں تیمم کرو تو جب تیمم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ زمین پر ہاتھ مارتے ہیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی والے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں جب اپنے چہرے پر ملتے ہیں تو آپ کا چہرہ صاف ہوتا ہے یہ ظاہری طور پر گندہ ہو جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے نا تو جب یہ چہرہ گندہ ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ اسی گندے ظاہری چہرے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ یہاں پر چہرے کی صفائی نہیں ہے بلکہ وہ جو قربتن الاللہ کی نیت سے دل کی صفائی ہے اس کی پاکیزگی منظور ہے یہاں پر دل کی صفائی منظور ہے کہاں جب آپ نے نیت کیا نا قربتن الاللہ تو اب اللہ کے قرب کی نیت سے آپ نے اگرچہ اپنے چہرے پر ظاہری طور پر خاک و ملیا تب بھی وہ پاک ہے کیوں اس لیے کہ دل پاک ہونا چاہیے تو ظاہر ہے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے تو یہاں پر ہم نے یہ نہیں دیکھنا ظاہر کیا بلکہ یہ دیکھنا باطن کیا ہے ٹھیک ہے جی اب آگے پڑھتا ہوں قرآن پاک جو کہ موجزہ ہے نبی برحق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلوات پڑی بر محمد وعالم بہرحال الحمدللہ رب العالمین یہ کربلا ہے یہ حرم امام حسین علیہ السلام یہاں پر ہر رنگ و نسل کے ظاہر موجود ہیں بلکہ یہ تو وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں یہاں پر پتہ نہیں کتنے ایسے ظاہر ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں بارگاہ ہے مولا حسین علیہ السلام ہمیں نہیں پتا کتنے ایسے ظاہر ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں یہ تو وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں لیکن بارحال مولا کہا رہا میں آج نو محرم ہیں تو انشاءاللہ الرزیز ہم اپنی عبادت کریں گے وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر تھوڑی سی توجہ رہی تو انشاءاللہ اپنے مقصد پر مقصد کی طرف جنب آگے بڑھتے ہیں میں جلدی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور بالکل اگرچہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ابھی آواز نہیں آ رہی ہوگی لیکن بارہ جو بھی جتنی سی آواز آ رہی ہے تو اتنی ہی پر جنب وزارہ کرے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑی برمحمد وعالی محمد ویسے آپ کی خدم میں یہ کرتا چلوں یہ بھی موجزہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا کہ یہاں پر ایسا قلوب کو جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچا ہوا ہے میرے مولا نے مقنا تیس کی طرح کہ جیسے جیسے انسانیت بیدار ہو رہی ہے نا وہ جیسے کہتا ہے نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اب یہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ آ رہی ہے آواز آپ کو چیلنج ہے آپ اپنی امادگی کے لئے پانچ مرتبہ آپ بھی بلند آواز سے لبیکا یا حسین 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 احسین جزاک اللہ خوب ارض یہ کر رہا تھا ازیدن مہترم کہ ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن اصل بات جو نہیں ہوئے اب چونکہ ذہرہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں تو ظاہری طور پر اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کفار اور مشرقین کو کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو قرآن جیسی کوئی مثل لے کر آؤ یہ چیلنج ہے توجہ ہے نا جی قرآن کی مثل اور میں چونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لئے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا وعی اللہ دل تو یہی تھا کہ ایک کے کر کے آیات اور اس کا ترجمہ اور اس کا پورا اڈریس لیکن چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے تو میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں یہاں پر پروردیگار نے شروع یہ کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تمام جن و انس مل کر قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آؤ نہیں لاسکتے کہ پورا جن و انس مل کر بھی نہیں لاسکتے پھر آگے جا کر کہا اور یہ یقیناً عزیزہ نے محترم یہاں پر آپ کی خدمت ارز کرتا چلوں کہ یہ جو نا جن و انس کا جمع ہونا یہاں پر قرآن کی آیت ہے اور ایسے ہی جو ہے وہ ایک بات ارز کرتا چلوں مولا کائنات علی بن ابی طالب کے حوالے سے سلوات پر محمد و علی محمد ایک صبح مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ملاقات ہوئی رسول خدا سے صبح صبح مولا کائنات نے پوچھا کی فاسبحت ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے صبح کیسے کی رسول خدا نے فرمایا ہے کہ یا علی ساری رات میں نے عبادت میں گزاری اور جو دعائیں مانگی قبول ہو گئی ایک دعا قبول نہیں ہوئی توجہ ہے نا مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے آپ کی دعا رد ہو گئی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہاں یا علی میری دعا قبول نہیں ہوئی یا رسول اللہ وہ کونسی دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی فرمایا یا علی میں نے خدا سے دعا کی پروردگار پوری کائنات کو محبتِ علی پہ جمع کر دے پوری کائنات کو محبتِ علی پہ جمع کر دے جانتے ہو قبول کیوں نہیں ہوئی خدا کی طرف سے جواب آیا یا رسول اللہ اگر میں نے پوری کائنات کو محبتِ علی پہ جمع کر دیا جنت اور جہنم کی تقسیم کیسے کروں گا علی قسم النارے والجنہ ہے خوب اب یہاں پرمایاتا ہوں کہ قرآن میں پروردگار نے کہا کہ قرآن جیسے کیوں مثل لے آو نہیں لاسکتے کہا دس صورتیں لے آو نہیں لاسکتے کہا ہو سکے تو ایک صورت لے آو نہیں لاسکتے حتی کہا کوئی ایک آیت لے آو نہیں لاسکتے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے قرآن کے اندر قرآن کے متعلق اب اس کا ظاہر کیا اور لوگ کرتے ہیں کیا اکثر جو ہے نا اب یہاں سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ جب پڑھتے ہیں مسلمان ہمارے قرآن کو تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ما شاء اللہ والحمدللہ اس کا عربی لٹریچر یعنی اس کی ترتیب اس کی عربی اس کے الفاظ اس کا چناو اس کا انتخاب وہ اتنا خوبصورت ہے کہ خدا نے چیلنج کیا ہے کسی میں جرت ہے تو ایسا قرآن لا کے دکھاؤ یہ ہے ظاہری نظر یہ ہے ظاہری نظر کیا مطلب کہ قرآن کی ترتیب ایسی ہے وہ بھی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے ظاہری نظر یہ ہے کہا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی عبارت لے کر آؤ ایسے جملے لے کر آؤ ظاہرہ یہ جملے کیا ہیں یہی ہے نا جیسے پروردگار نے نازل کیے ہیں ظاہرہ زبان ہے لسان ہے عربی ہے یہ علف با تا سا یہ جو حروف ابجد ہیں ان کو جمع کر کے اس سے الفاظ بنے ترقیب بنی اب جب ترقیب بنے تو اس سے ظاہرہ جملہ بنا جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے جس سے تبادر ذہنی ہوتا ہے تو ظاہری طور پر تو جائے وہ خدا نے چیلنج کیا کہا لا کر دکھاؤ تو اب ہمارے لوگ بھی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا جو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ظاہرہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا تو پہلی بات تو یہ یہ نہیں کہا کہا یہ نہیں کہا کہ قرآن کو صرف پڑھو بلکہ کہا کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں کو تارہ لگا ہوا ہے تو ظاہرہ پہلی بات تو تدبر کی کہی اور دوسری بات اگر قرآن تک پہنچنا چاہتے تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو اگر دل پاک ہوئے گا تو شاید آپ کو قرآن کے پاس نہ جانا پڑے قرآن خود آپ کے دل میں آ کر اتر جائے لیکن ظاہری طور پر ہم کہاں پر آ کر رکے ہوئے ہیں لیر کیا ہے یہاں پر آ کر رک گئے کہ قرآن کی خوبصورتی قرآن کی خوبصورت جلد قرآن کی خوبصورت ترتیب قرآن کی آیات بڑی اچھی بات ہے لیکن عزیزہ محترم یہاں پر پروردگار نے یہ چیلنج نہیں کیا خدا نے یہ نہیں کہا کہ ایسی عبارت جیسی کو عبارت لکھ کے لیا ہو بلکہ یہاں پر میں بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پروردگار نے جو چیلنج کیا وہ کیا کیا ہے خداون نے مطال نے چیلنج یہ کیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے اور جو میں نے قرآن اتارا میں پوری کائنات کو قیامت تک کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ پورے جن و انس مل کر بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لاسکتے دس صورتیں نہیں لاسکتے ایک صورت نہیں لاسکتے ایک آیت نہیں لاسکتے مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ اور جو چیلنج جو آج تک موجود ہے اور یہ میں آپ کی خدمت مرز کرتا چلوں آج کے زمانے میں ہر طرف سے اور جو چار کتابیں پڑھ جاتے ہیں قرآن پر اتراز شروع کر دیتے ہیں اسلام پر اتراز شروع کر دیتے ہیں مسلمانوں کی بعض اوقات حرکات کو دیکھ کر اسلام کو زیر سوال لے آتے ہیں اور مرغوب ہو کر غرب سے دوسروں سے بہت جلد جناب جنب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر جلد جلدی کہتے ہیں جنب ہم دیکھو اور ان کو دیکھو ان کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں بھائی لوگوں پہلے قرآن کو سمجھ تو لو پہلے اسلام کو سمجھ تو لو پہلے حکامات اسلامی کو سمجھ تو لو اگر تم حکامات اسلامی کو سمجھ لو پھر دیکھو کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے پھر دیکھو جو ہمارے پاس ہیں پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں پھر دیکھو کہ قرآن نے چیلنج کیا کیا ہے پھر دیکھو کہ قرآن نے عطا کیا کیا ہے لیکن اب ہم نے خدا سے لے کر قرآن کو لے تو لیا لیکن اگر سمجھے نہیں تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے اب ظاہرہ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دوں گا لیکن چونکہ ظاہرہ بھی یہ جو محول بن گیا ہوا میں جلدی سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی حمد عطا فرمایا کہ یہ پیغام دے سکو تو عزیزان محترم یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیلنج کیا ہے جانتے ہو کون سا چیلنج کیا ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی چیلنج ہے وہ کیا ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ دیکھو اس قرآن میں جو احکامات قرآنی زندگی گزارنے کے لیے میں نے نازل کیے ہیں اگر ان احکامات جیسے زندگی گزارنے کے بہترین فارمولے ایک مثل بھی لے آؤ تو پھر تمہیں مانے بھئی مثال کے طور پر اب نئی نئی تھیوریاں آتی ہیں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں جو میاں بیوی کا جو ازدواجی رشتے کا کونسپٹ دیا ہے کہا کشی میں جرت ہے کہ جنوں ان سے مل کر اس سے بہتریاں اس جیسا لاکر آئیں یہاں پر جو معاملات جو اسلامی حکامات پروردگار نے عطا کیے کہا کسی میں جرت ہے اس جیسا لے کر آئے تو عزیزہ نے مطرم ایک قدم آگئے پڑھوں کہا سنو سنو چیلنج کرتا ہوں سب کو تو چھوڑ دو سب کو تو چھوڑ دو جن کا ذکر میں نے قرآن میں حتی اشارتن وہ قنایتن کیا ہے اور جن کی تعریف میں نے کی ہے پوری کائنات مل کر ان جیسی کوئی مثال تو لاکے دکھاؤ یہ چیلنج کیا ہے یہ چیلنج یہ ہے کہ جن کی تعریف میں نے قرآن میں کی ہے جن کو میں نے منتخب کیا ہے جو میرے بنائے ہوئے ہیں جو میری مخلوق کے خاص ہیں جو میرے نمائندے ہیں جن کو میں نے انسانیت اور بشریت کی رہنمائی کے لیے بھیجا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی لاکر تو دکھاؤ علی مرتضیٰ جیسا کوئی لاکر تو دکھاؤ فاطمہ تزہرہ جیسی کوئی لاکر تو دکھاؤ حسن مصطفیٰ جیسا کوئی لاکر تو دکھاؤ حسین سید و شہدہ جیسی کوئی مثال تو دکھاؤ یہ اللہ کی منتقے بستیاں ہیں اور عزیزہ محترم یہاں پر لاکر آگے بڑھتا ہوں کہ پروردگار نے چیلنج کیا کہ جو میری منتخب حسنیاں ہیں کیا جرت ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی ان جیسا لے کر آئے اب انہی میں سے ایک ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے اب یہاں پر سوال یہ تھا کہ پروردگار نے کیوں ارادہ کیا کہ یہ نہزت قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رہے عزیزہ محترم یہاں پر ہر چیز کی کردہ گری ہوتی ہے وہاں پر من عمل صالحاں وہو مؤمن جو عمل صالح کرے گا اور مؤمن ہوگا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتٌ تَيِّبًا تو ہم اسے حیات پاک و پاکیزہ عطا کریں گے یہاں پر خلوص کی بات کی ہے عمل صالح کی بات کی ہے عزیزہ محترم عمل صالح پروردگار نے بار بار قرآن میں وَالَّذِينَ عَامًا وَأْمِلُوا الصَّالحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ عَامًا وَأْمِلُوا الصَّالحَاتِ یہاں پر پروردگار نے جہاں پر بھی ایمان کی بات کی وہی پر عمل صالح کی بات کی اب ظاہرہ اگر ہم ایمان کی بات کریں تو کیا ہے پروردگار نے فرمایا نا وَقَالَتِ اللَّا رَابُ عَامًا قُلْ لَمْ تُعُمِنُوا وَلَ targets قُولُوا اسْلَمْ اے میرے حبیب ان سے کہہ دی جو عرب بددو آ کر تمہیں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ایمان لے آئے ان سے کہو کہ تم نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا تو عمل سالح آتا ہے اب عمل سالح کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ عمل سالح کی قسمیں ہیں خلوص کی قسمیں ہیں ہر چیز کی قسمیں ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی جو خدا کے منتخے وہ انہوں نے کیا کیا اب سنیے جب بھی کوئی خلوص کے ساتھ کام کرتا صبغت اللہ رنگ الہی کو اپنا لیتا ہے تو تین طرح کے معاملے کرتا ہے اب ان کو دیکھئے اور لوگوں کے معاملات کو دیکھئے سب سے پہلے جو کوئی خدا کی راہ میں قربانی دیتا ہے مال کی یا جان کی چونکہ ظاہر ہے پوری کائنات کے اندر ہر کوئی خلوص ہے کوئی شک نہیں ہے عمل سالح ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن سب سے پہلی کٹگری کیا خلوص کی کہ اللہ کو جان اور مال دیا لیکن یہ جو جان اور مال دینا ہے اس کے بدلے میں کچھ لینا بھی ہے کہا کہ پروردگار خریدار ہے ایک مومن اپنی جان اور مال کو بیچتا ہے ادھر سے آپ نے بیچا خدا نے خریدہ ادھر سے جنت آپ کو دی سے کہتے ہیں معاملہ یہ معاملہ ہے یہ بھی خلوص والا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں اس میں بھی قربانی ہے اس کے اندر بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جان جاتی ہے انسان کا مال جاتا ہے انسان بیچنے والا خدا لینے والا اچھا اس کی اگلی کٹگری کیا ہے اگلی کٹگری ہے ہبا ہبا کسے کہتے ہیں یہاں پر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے معاملے کا ذکر کیا فرمایا کہ یہاں پر آپ نے جان اور مال کو بیچا خدا نے خریدا اور پہلے بتا دیا کہ جنت ملے گی اب انسان اپنا مال بیچتا ہے خدا کو کس لیے جنت کے لیے اب نماز پڑھتا ہے جنت کے لیے روزہ رکھتا ہے جنت کے لیے حج کرنے جاتا ہے جنت کے لیے جہاد کرتا ہے جنت کے لیے خمس دیتا ہے جنت کے لیے صدقہ دیتا ہے جنت کے لیے عمر بالمعروف کرتا ہے جنت کے لیے نہیں official منکر کرتا ہے جنت کے لیے یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے مال دیا اور آپ کو پتہ ہے قربتن اللہ وہاں پر آپ کو جنت ملے گی ہم عبادت جنت کے لیے کرتے ہیں یہ ایک کٹگری ہے اس کے اوپر چلتے ہیں دوسری کٹگری وہ ہے ہبا کی کٹگری ہبا کیا ہوتا ہے کہتے ہیں فلاں مال فلاں کو ہبا کر دیا کہتے ہیں حبہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر معاملے میں تو آپ کو جنت کچھ لینا ہے لیکن کہا حبہ میں کیا ہوتا ہے کہ لینا کچھ نہیں ہوتا آپ بغیر کوئی لالچ کیے جو آپ کے پاس ہے خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں آپ حبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک مال خدا کی راہ میں دیا حبہ کیے جیسے پر ایک جمپل پروپرٹی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک پروپرٹی خدا کی راہ میں حبہ کر دیا آپ نے کہا کہ یہ گھر میں نے حبہ کر دیا یہ گاڑی میں نے حبہ کر دی یہ مال میں نے حبہ کر دیا اب ظاہرہ جو مال آپ حبہ کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کی بارکہ میں قبول ہے اب حبہ کے معاملے میں آپ چاہتے کچھ نہیں حبہ ہوتا ہی وہ ہے جب آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حبہ کا قانون کیا ہے آپ جا کر کہتے ہیں میں نے حبہ کیا ہے یعنی میں نے اس کا پیسہ نہیں لیا یعنی میں نے اس کو وقف کر دیا یعنی میں نے اس کو بغیر کسی ریٹرن کے دے دیا یہ ہے ہبا اچھا یہ خلوص کی اگلی کٹیگری ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ معاملہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بھئی میں یہ دوں گا اور اس کے مقابلے میں یہ لوں گا اب دوسرے معاملے میں کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو یہاں پر جو ہے وہ ہبا کرنا ہے خدا کے لیے اب میں نے دے دیا تو دے دیا کچھ نہیں چاہیے مجھے اس کے مقابلے میں آپ سے کچھ نہیں چاہیے بس میں لکھ کے دے تو میں نے ہبا کر دیا اور اگر آپ کوڑ میں جا کر یہ بتا دے میں نے ہبا کر دیا اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ نے اس کا پیسہ نہیں لیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد تیسری کٹیگری کون سی ہوتی ہے تیسری کٹیگری ہوتی ہے بزل کی اور جانتے ہو بزل میں اور ہبا میں فرق کیا ہے بزل میں اور ہبا میں فرق یہ ہے کہ ہبا آپ اس چیز کو کرتے ہیں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو ایک گھر ہے وہ آپ کی ضرورت ہے وہ تھوڑی حبا کرتے ہیں اگر کرتے بھی ہیں تو کب کرتے ہیں کہاں مرنے کے بعد یہ حبا کر دینا چونکہ میری ضرورت ہے ایسے یہ نا جی لیکن جو ایکسٹرا ہوتی ہے وہ آپ حبا کر دیتے ہیں لیکن کہاں بزل کیا ہے کہاں بزل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ خدا کی راہ میں کچھ دینے کے لیے آتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں میری ضرورت ہے یا نہیں بلکہ جب ضرورت پڑی تو جو ہے اٹھا کر دے دیا یہاں پر جب مدینے سے نکلے ہیں امام حسین تو یہ نہیں کہاں معاملے والے آجاؤ یا حبے والے آجاؤ کہاں من کانا بازلن فین محجتن مواطلن اللہ لقاء اللہ نفسہ کہاں جو بزل سے کام لے سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے حسین کل مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے یعنی جب دین کو بچانے کے لیے ضرورت پڑے تو پھر یہ نہیں دیکھنا یہ اٹھارہ سال پالا ہے اس کو میری اور مجھے اس کی ضرورت ہے چونکہ ضرورت ہے اب خدا کی راہ میں بزل کرنا ہے یہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام کے خلوص کی تیسری کیٹا گری اور عزیز نے مطرح میرے مولا حسین جن کی وجہ سے یہ نحزت آج تک قائم اور دائم اور قیامت تک کے لیے قائم اور دائم رہے گی جانتے اور روش مولا کیا ہے بس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے بعض وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بندے کو اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے میرا خیال ہے یہ بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے لیکن بہرحال یقیناً وہ میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر تو ہم بیٹھے ہوئے صرف ان آوازوں کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں میں نے صبح بھی یہ بات ارز کی تھی ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ حسین ابن علی کی پہلی ازادار زینب خبرہ سلام علیہ شام کے بازاروں میں اور یزید کے دربار میں جا کر حسین کے لیے گریہ ازاری کر رہی تھی پہلی ازادارہ اور پہلی ازادارہ تو زینب خبرہ ہے نا کن حالات میں شہزادی نے سوگواری کی ہے کن حالات میں شہزادی نے گریہ ازاری کی ہے کن حالات میں شہزادی نے مجلس حسین کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا عزیزان محترم سلوات پڑی برمحمد وعال محمد ہمیں امام حسین علیہ السلام کے دو پہلو ملتے ہیں بس یہ اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں دو پہلو ملتے ہیں توجہ ہے دو پہلو ملتے ہیں اور یہ طریقے کار ہے میرے مولا کا در حقیقت اور اسی بات پر اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں وہ بنا دے کہ یہ ہمیں منتخب کر لیں وہ بنا دے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں پھر یہ خود اٹھا لیں گے جہاں بھی کہیں ہوں گے پھر یہ منتخب کریں گے امام کی دو روش ملتی ہیں پہلی روش امام نے شبِ آشور چراغوں کو بھجایا آج کی رات اور کہا چلے جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے توجہ ہے زیادہ مہتروں امام نے شبِ آشور چراغوں بڑا مشہور واقع ہے چراغوں کو بجاکا جاؤ بلکہ کہا دیکھو ان کی جنگ میرے ساتھ ہے ان کو مجھ سے مطلب ہے اگر تمہیں کوئی شرمندگی ہے تو میری اہلِ بیعت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جاؤ لیکن جاؤ چراغ بجا دیئے تاکہ شرمندگی نہ ہوگا جاؤ میں کہوں گا مولا اچھا آپ کو ضرورت نہیں ہے صاحب کی اب بار بار کہہ رہے ہیں جاؤ 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 اور صاحب کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہیں کہاں جائیں کیسے چلے جائیں آپ کو یہاں چھوڑ کر کیسے چلے جائیں پروردگار سو مرتبہ بھی زندگی دے گا آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے مولا اگر آج چلے جائیں تو فاطمہ تو زہرہ کو کیا مو دکھائیں گے رسولِ خدا کو کیا جواب دیں گے اب یہاں پر میرے مولا کہہ رہے ہیں جاؤ اور کوئی جا نہیں رہا لیکن مولا کہہ رہے ہیں جاؤ اس کا مطلب ہوئے میرے مولا کو ضرورت نہیں ہے لیکن عزیزہ نے محترم عجیب معاملہ یہ ہے کہ دس محرم کو یہی میرے مولا حسین میدانِ کربلا میں کھڑے ہو کر حل من ناصرن ینصرنہ کی صدا بلند کر رہے ہیں توجہ ہے میں کہوں گا مولا اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہی تو پھر کل رات آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے آؤ کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہو تو یہاں پر یہ دو معاملات متضاد کیوں ہیں ایک رات پہلے شبِ عشور جاؤ اور عصرِ عشور اگر کوئی آنا چاہتا ہو تو آ جاؤ مولا یہ دو معاملات کیوں ہیں جانتے ہیں عزیزانِ محترم معاملہ کیا ہے علماء نے کہا کہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے رات کو چراغ بجھا کے امام نے کہا جاؤ اور بار بار کہا جاؤ چونکہ میک شور کرنا چاہتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی کمزوری ہو تو وہ رکنے نہ پائے چلا جائے اور عصرِ عشور بار بار تو کہا وہ کیوں کہا اس لیے کہا کہ امام نے آخری محلت دی اور میک شور کرنا چاہتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے تو وہ یہاں نہ رہنے پائے میری طرف آ جائے تاکہ اسے نجات ادا کروں یہ میرے مولا کا معاملہ ہے ایک رات پہلے کہا جاؤ تاکہ کوئی شقی القلب اس محفل میں نے رہ جائے جاؤ جس کا دل پاک ہے وہی صرف رہے جس کے دل میں خلوص ہے صرف وہی رہے میرے ساتھ چونکہ ذارہ یہ معاملہ کون سا معاملہ ہے یہ معاملہ وہ ہے کہ میرے مولا حسین ان کو کہاں لے کر جانا ہے میرے مولا حسین تو اپنے ظاہر کے لئے امام سادق ارشاد فرماتے ہیں منظار قبر ابھی عبداللہ حسین علیہ السلام جو امام حسین کی قبر کی زیارت کے لئے آتا ہے کہ منظار اللہ فی ارشے وہ ایسے ہی ہے جیسے نے اس نے آسمانوں پہ جا کے خدا سے ملاقات کی ہو کہا جب کوئی مومن آتا ہے نا امام کی بارگاہ میں تو امام اس کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ وہ کھڑا زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کا مقام خدا کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور آج نو محرم ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں نو محرم ہیں نو محرم ایک واقعہ اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں شیخ عباسِ کمی کا اپنے نام سنا ہوگا جو امام حسین اور امام حسین سے مربوط ہے وہ خلوص کے سوا ہو ہی نہیں سکتا شیخ عباسِ کمی وہ ہے جنہوں نے مفاتی الجنان لکھی ہے اور یہ مفاتی الجنان وہ کتاب ہے ہر گھر میں موجود ہے عجیب خلوص تھا شیخ عباسِ کمی کا باعدہ جن کی کتاب صحاب الرحمہ جس سے میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمہ میں پیش کرنا ہے شیخ عباسِ کمی جو ہیں وہ اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے یہ کتاب ایک کتاب لکھی تھی موت کے متعلق چھپ گئی کتاب لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں تھی یہ میری کتاب ہے اللہ کی خوشنودی کے لئے لکھی لکھ دی بس حتیہ اپنے باپ کو نہیں بتایا کہ یہ کتاب میری ہے توجہ ہے ایک دن مسجد میں گئے شیخ عباسِ کمی اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ تینوں مسجد میں گئے باپ ضعیف تھے اور باہ سواد نہیں تھے لیکن بارال متقی پریزگار ہوں گے یقینات تھے جب یہ مسجد میں گئے نا تو نماز کے بعد مسجد میں جو امامِ مسجد تھے اس نے ان کی کتاب کو کھول کے واقعہ پڑا شیخ عباسِ کمی کی کتاب کو کھول کے واقعہ پڑا اور ان کے بابا کو بڑا پسند آیا یہ گھر کی طرف جا رہے تھے تو ایک مرتبہ ان کے باپ نے پنڑ کے کہا تو بھی عالم بنتا ہے تجھے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دیکھو مولانا جو کتاب لکھی ہوئی پڑھ رہے تھے کیا خوبصورت کسی نے کتاب لکھی ہے شیخ عباسِ کمی خاموش رہے تھوڑی دیر اور آگے گئے پھر اس کے باپ نے کہا کہا کہ دیکھو تم بھی تو عالم دین بنے ہوئے ہو نا کچھ ایسا کام کرو کہتے ہیں شیخ عباسِ کمی نے اپنے بھائی کو قسم دی کہ بھئیہ تجھے قسم ہے بابا کو نہیں بتانا یہ میری کتاب ہے جس سے وہ پڑھ رہا تھا کیوں خلوص کہا میں نے خدا کے لئے لکھی ہے یہ ہے مخلصین اسی شیخ عباسِ کمی نے صحاب الرحمت میں واقعہ لکھا ہے اور بس ازن محترم یہی بات ہے آج ہماری عباسِ مازندرانی کا واقعہ لکھا ہے مازندران شمالِ ایران ہے ایران کا شمال ایک علاقہ جسے کہتے ہیں مازندران پرانے زمانے میں آج کی طرح نہیں تھا ہم جہاز پر بیٹھتے ہیں نجف ایرپورٹ پر اترتے ہیں گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں آنی سکتی بعض وقت میں نے ظاہرین کو پریشان ہوتے دیکھا وہ کہتے ہیں آگا یہ کیا ہوا وہ اتنی دور اتار دیا ہمیں پیدل چل کے آنا پڑا کتنے قدم پیدل چل کے آنا پڑا پریشان ہو گئے کتنے قدم کتنے قدم دس قدم لیکن عزیزین محترم بہرحال اب میں کیا کہوں یہ امام حسین کی بارگاہ ہے اب باسِ مازندرانی پیدل آیا مازندران سے پورا کافلہ لے کے آیا اپنی حیط لے کے آیا جب وہ آیا نا تو اب ظاہرہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ایک کے قدم چلتے تھے مطلب سارا دن چلے رات کو آرام کیا یا دو دن چلے دو دن آرام کیا اب یہ چلتے چلتے آخری منزل پر آئے اور ظاہرہ آخری منزل بھی اگر پانچ کلومیٹر یا ایک کلومیٹر یادہ کلومیٹر بھی دور ہوگی تو ایک دن میں تیع کرنی ہے انہوں نے لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جہاں دور سے گمبت مولا نظر آ جاتا تھا ایک مرتبہ اباس مازندرانی کہتا دوستو اتنی دور سے آئے ہو آج شب جمعہ ہے حمد کرو مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں وہیں جا کر سوئیں گے یہ معتمی تھے انہوں نے کہا اباس کوئی مسئلہ نہیں چلو چلتے ہیں آج کا دن بھی تیع کر لیتے تھا کہ شام تک ہم کربلا پہنچ جائیں ازادارو شب جمعہ تھی اور یہ لوگ کربلا پہنچے تھکے ہارے امام کی زیارت کے لیے بتاؤں حکم کیا ہے کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جاؤ نا کہا نیا لباس پہنو خوشبو لگاؤ وضو کرو اور پھر پورے عداب کے ساتھ امام کی بارگاہ میں جاؤ لیکن میرے مولا حسین مظلوم کی زیارت کے لیے کہا اے ظاہر جب تم تھکے ہوئے آتے ہونا تمہارے کپڑوں پر جو گرد پڑی ہوتی ہے انہی کپڑوں میں مولا کی بارگاہ میں چلے آؤ یہ غریب حسین ہے عباسِ مانزندرانی تھکا ہرا آیا سرزمینِ کربلا میں حرم میں پہنچے عباسِ مانزندرانی کہتا ہے میں نے نیت کی تھی کہ میں مولا کے حرم میں کھڑا ہو کر اپنی کتاب کھولوں گا جو مسئیبت لکھی ہوئی ملے گی وہ مسئیبت پڑوں گا عزدارو ایک مرتبہ عباسِ مانزندرانی آیا حرم میں اس نے کتاب کھولی دائیں طرف علی اکبر کی مسئیبت لکھی ہوئی تھی عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ جانتے ہونا اکبر کون ہے شبیح پیمبر تھا حسین کا بیٹا مادر علی اکبر کہتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا آدھی رات کو مجھے اکبر کے جھولے کے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوتی کہا جب میری آنکھ کھلتی تو میں کیا دیکھتی آدھی رات کو حسین جھولہِ علی اکبر پہ جھکے ہوئے اکبر کی زیارت کر رہے ہیں شبیح پیمبر تھا علی اکبر عجرکمل اللہ کہا میں نے کتاب کھولی اکبر کی مسئیبت لکھی ہوئی ملی میں نے اکبر کی مسئیبت پڑی اکبر کی مسئیبت پڑھ کے یہ تھکے ہوئے تھے گھر چلے گے مسافر خانے میں چلے گے عزت داروں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ تین باتیں عرض کرنے لگا ہوں اگر آپ کو بھی سمجھ آگی نہ مولا کو پرسہ دیجئے گا کہا میں جا کر سو گئے ہم لوگ آدھی رات کو سویا ہوا تھا خواب میں کسی نے دقل باب کی اور یہ جانتے ہیں نا کہ خواب جب یہ آتے ہیں تو یہ ہی آتے ہیں کوئی اور نہیں ہوتا دقل باب کی عباس مانزندرانی دروازہ کھولا دیکھا ایک جوان کھڑا ہوا اس نے کہا عباس مانزندرانی اپنے ماتمیوں سے کہو تیار ہو جائیں کہا کیا بات ہے کہا مولا حسین تشریف لارہے ہیں کہا امام نے زحمت کیوں کی ہم تو اتنی دور سے اپنے مولا کی زیارت کرنے آئے ہیں کہا جب تشریف لائیں گے تو خود پوچھ لینا ایک مرتبہ میرے مولا حسین تشریف لائیں عباس مانزندرانی کہتا ہے مولا آپ نے زحمت کیوں کی میں اتنی دور سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں آپ کیوں ہمارے پاس تشریف لائیں ایک مرتبہ میرے مولا حسین کہتے ہیں میرے زائر ذرا اپنے گربان میں جھانکنا اور دیکھنا کیا تو اس قابل ہے ایک مرتبہ میرے مولا حسین کہتے ہیں عباس مانزندرانی مجھے تین کام ہے جس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں مولا حکم فرمائیے عباس مانزندرانی پہلا کام دیکھو جو بھی زائر جو بھی زائر مجھ حسین مظلوم کی زیارت کے لیے آتا ہے میں حسین خود چل کے اس کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں کسی کی سمجھ میں آتا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرنے میرے مولا آئے ہوں گے کہ عباس مانزندرانی تیرا شکریہ تو اتنی دور سے زیارت کرنے آیا ہے عجرکم اللہ دوسری بات مولا دوسرا حکم کیا ہے عباس مانزندرانی یہ تسلی ہے یہ تشفی ہے یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے نا ان کے لیے پیغام ہے میرے مولا کا عباس مانزندرانی جب تو مانزندران واپس جانا نا فلاں محلے میں ایک بھوڑی خاتون رہتی ہے جو ہر روز اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کہتی ہے السلام علیکہ یا عباس مانزندرانی جا کر اسے کہنا تیرے مولا نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے عجرکم اللہ مولا تیسرا حکم کیا ہے عباس مانزندرانی بس ایک گزارش ہے مولا حکم فرمائیے عباس مانزندرانی آئندہ جب کبھی شب جمعہ میری قبر پہ آنا میرے بیٹے علی اکبر کی مصیبت نہ پڑنا مولا میں نے کیا غلط پڑا ہے نہیں عباس مانزندرانی مولا بات کیا ہے اے عباس کیا تُو نہیں جانتا شب جمعہ میری ماں ظہرہ آتی ہے میری بہن زینب آتی ہے جب سے تُو نے اکبر کی مصیبت پڑی نہ میری ماں کو چین ہے نہ میری بہن کو چین ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ یہ ہے علی اکبر اٹھارہ سال کا جوان علی اکبر شبیح پیمبر علی اکبر اور رضی دارو کربلا کا میدان ہے روزِ آشور ہے دلا دی آزان حسین علی اکبر سے اکبر نے آزان دے دی روزِ آشور ہے ایک مرتبہ بابا کیا جانے کی اجازت ہے مجھے نہیں پتہ کیسے میرے مولا حسین نے کہا ہوگا کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے جس نے اٹھارہ سال پالا ہے جا کے اس سے بھی اجازت لے لو عزادارو ایک مرتبہ اکبر خیموں میں گئے ہیں جا کر آخری سلام کیا ہے بی بیو اکبر جا رہا ہے امہ اکبر جا رہا ہے زینب کو پتہ چلا اکبر جا رہا ہے امہ لائلہ کو پتہ چلا اکبر جا رہا ہے عزادارو ایک مرتبہ بی بیوں نے اکبر کے گرد گھیرا ڈالا کوئی بی بی دامن پکڑ کے کہتی اکبر تھوڑی دیر اور رک جا کبھی سکینہ کہتی اکبر تھوڑی دیر اور رک جا کبھی زینب کہتی اکبر تھوڑی دیر اور رک جا اکبر نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی پکڑ لیتا ہے اکبر نکلنا چاہتے ہیں کوئی دامن کو پکڑ لیتا ہے کوئی کہتا اکبر ہماری غربت میں رحم کر ہم برباد ہو جائے گے ہم پردیس میں لٹ جائے گے عزادار اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہم سم منتظر تھے کہ ایک جوان خیمے سے اجرکمل اللہ اکبر خیمے سے باہر نکلے جب اکبر خیمے سے باہر نکلے ابھی چلنے لگے تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہوں اور جائیں ایک پیچھے سے آواز آئی امہ فضہ نے کہا اکبر جا رہے ہو پیچھے مڑ کے تو دیکھ لو اکبر نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا منظر جانتے ہو کیا تھا ایک خیمے کا پردہ ہٹا بیمار کربلا کوہنیوں کے بل اکبر بیمار سمجھ کے چھوڑے جا رہے ہو اپنے بیمار بھائی کو بھی مل جو اجرکمل اللہ سوار ہوئے اکبر سوار ہوئے اکبر گھوڑے پہ اور گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے گھوڑا تھوڑی دیر گیا اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑا باپ آہستہ آہستہ اکبر کے پیچھے چلا رہا ہے اکبر نے کہا بابا آپ نے اجازت تو دے دی اب معاملہ کیا ہے جانتے ہو میرے مولا حسین نے کیا کہا امام نے فرمایا اکبر ایک خواہش تیری طرح تیرا جوان بیٹا ہوتا تو میری طرح ایک بوڑا باپ ہوتا پھر تجھے پتا چلتا ایک بوڑا باپ جوان بیٹے کو ودا کیسے کرتا ہے اکبر ایک خواہش ہے بابا حکم فرمائیے اکبر اپنے چہرے کا رخ میری طرف اور گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف رکھ کے جاؤ ازادار ہو گئے علی اکبر میرے مولا حسین خیمے میں آئے کہا اے مادر علی اکبر تو خدا سے دعا کر جیسے پروردگار نے یعقوب کے یوسف کا پلٹایا تھا تیرا اکبر بھی پلٹا ہے ماں نے دعا کی اکبر واپس آئے بابا پیاس مجھے مارے دیتی ہے دو گھونڈ پانی مل جائے ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا اکبر بیٹا آ میرے قریب اکبر قریب گئے کہا دے لو یہ لو بابا کی زبان اپنے موں میں لے لو اکبر نے بابا کی زبان لی کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشک ہے یہاں پر علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے کیا حسین ان کو نہیں پتا تھا پتا تھا وجہ کیا ہے میرے مولا حسین چاہتے تھے اسی بہانے سے آخری مرتبہ اپنے اٹھارہ سالہ بیٹے کا بوسا لے لے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عزدارو بس گئے اکبر مقتل میں اور جانتے ہو کیا ہوا ہے عزدارو ایک مرتبہ مقتل میں جا کے میرے مولا علی اکبر نے جنگ کی ہے لیکن آخر میں کیا ہوا ہے اب کہا کہ سر پہ ضرب لگی ہے اکبر کے جب ضرب لگی نا اکبر کے سر پہ تو خون نکلا ہے اور ہوا کیا کہ اکبر نے ایک مرتبہ اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی ہیں اور وہ خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا اور گھوڑے کو پتا نہیں چلا کہ اس نے کس طرف جانا ہے وہ فوج اشکیہ میں گھس گیا اب مجھے نہیں پتا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا اور اتنا ظلم کیا اب اکبر زمین پر آئے اپنے بابا کو آخری سلام فوقا کہتے ہیں وہ سلام کیا تھا جس کا جواب واجب نہیں ہوتا جانتے تھے میرے بابا کے ہونڈ خوش گہے شاید علیہ السلام نہ کہ پائے لیکن جب اکبر نے پکارا حسین خیمے سے باہر نکلے اب مجھے نہیں پتا کہ رسی کی ٹھوکر لگی ہے یا کیا وجہ ہے اکبر کی آواز سن کے حسین زمین پر گرے حمد کر کے اٹھے پھر زمین پر گرے پھر حمد کر کے اٹھے پھر جف کے بابا علی کو بلا رہے تھے یا بیٹ علی اکبر کو کہا بیٹ علی اکبر آواز دو بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور مقتل لکھتی ہے پدر بر لاشا پسر زانو بے زانو رسید رینگ دے ہوئے حسین اکبر کے قریب آئے عجر اجر سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے بس آخری منزل ہے ازاد آئے قریب دیکھا اکبر لیٹا ہوا ہے اکبر کے ہاتھ سینے پر ہیں میرے مولا نے کہا اکبر بیٹا کیسے بابا سینے میں برچی لگی ہے ازاد جانتے اکبر سننے کیا ایک مرتبہ میرے مولا حسین دوزانو ہو کر بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے اور کہا اے جد ابراہیم آئیے نہ میری آنکھوں پر پٹی ہے اسماعیل آئیے میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے دوزانو بیٹھ کر برچی کو ہاتھ ڈالا اور وہاں سے برچی کو کھینچا ادھر سے برچی کھینچی ادھر سے کلیجہ باہر آیا ادھر سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَونَ عجرَوْكُمَ الْلَّهِ عجرَوْكُمَ الْلَّهِ عجرَوْكُمَ عجرَوْكُمَ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے عجرَوْكُم الْلَّهِ عجرَوْكُم الْلَّهِ عجرَوْكُم الْلَّهِ بس ازدادار وہ آخری منزل ہے آخری منزل ہے ایک مرتبہ میرے مولا حسین بڑے بہادر حسین لیکن کیا ہے اب میرے مولا نے دیکھا اکبر کی روح پرواز کر گئی اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کا لاشا ہے جب ہر کا بیٹا آیا تھا نا اور جب اس کی لاش گری تھی تو ایک مرتبہ جب ہر کا لاشے پہ نہیں جاتا میرے مولا حسین ہر سے پہلے پہنچے ہوئے تھے میں کہوں گا مولا وہر کی قسمت یہ آپ کی قسمت بس اب میرے مولا نے چاہا کہ اکبر کو اٹھائیں اور خیموں میں لے جائیں ازداداروں میرے مولا حسین نے آخری مرتبہ اکبر کو اٹھایا اکبر کی باہوں کو اپنے گلے میں ڈالا ایک مرتبہ اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا تھوڑی دور گئے تو ابھی میرے مولا حسین میں حمد نہیں پڑ رہی پاؤں لڑ کھڑا رہے ہیں ایک مرتبہ آواز دی اے حاشمی بچوں حسین کی مدد کو آؤ بس ازداداروں ایک آخری جملہ کہوں گا میرے مولا نے ایک آواز سنی جس سے میرے مولا کو اکبر کی شہادت بھول گئی اکبر کا دکھ بھول گیا ادھر سے آواز دی حاشمی بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو ادھر سے ایک آواز آئی میرے ماں جائے حسین کیا میں آؤں اکبر کی لاش اٹھانے کے لیے ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب حسین کی غیرت کلارہ نہیں کرتی میری زندگی میں زینب خیموں سے بہر آئے میں کہوں گا مولا یہ شام غریبہ کا منظر خیموں کو حق لگی زینب کے سر پہ چادر نہیں شرابی کا دربار شام کا بازار کوفہ شام اور امام سجاد نے کہا تھا اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا میں یہ منظر نہ دیکھتا یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنا یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفور یا استار یا حیی یا قیم یا اللہ ہماری اس قلیل سوی عبادت کو اپنی بارگاہ میں حدیت مقبول و منظور فرما پروردگار جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اولاد نرین آتا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا کام اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو زیارت کے مشتاق انہ جزیارت سے مشرف فرما پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا جس جس مومن مومنا جو جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہے پروردگار سب کی دعاوں کو بستجا فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا حیق یا اللہ تجھے اکبر کی اجڑی ہوئی جوانی کا واسطہ ہے میرے مالک خالق یہ زیارت ہماری آخری زیارت نہ ہو یہ مجلس ہماری آخری مجلس نہ ہو پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا اسطار یا اللہ دنیا میں جہاں جہا عزاداری ہو رہی ہے تمام تر عزاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ میرے مالک خالق حجت دورہ منتقم خون حسین امام زمانہ کا جل ظہور فرما ہم سب کو ان کی دیارت مشرف فرما ہم سب کو ان کی کماحق معرفت نصیب فرما بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس پروردگار جو جو بھی اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں تمام تر مرہومین کی مغفرت فرما بالخصوص میرے مالک خالق یہ مومنین و مومنات جو یہاں پر موجود ہیں جو اس پروریم کو دیکھ رہے ہیں پروردگار سب کے مرہومین کی مغفرت فرما ہم سب کا خاتم بالخیر فرمانا پروردگار ہمیں جوار عیم جگہ نصیب فرمانا ہمیں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرامان فرمانا پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار عراق ہمارا ملک پاکستان ایران شام لبنان میرے مالک خالق جہاں جہاں پر بھی میرے مالک مسلمان آباد ہیں تمام تر کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ پروردگار یا خالق گوری خالق آیان ہم مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق فرما ہمیں معرفت کے ساتھ عزداری کرنے کی توفیق فرما پروردگار دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت ہدایت فرما وَإِلَّا اُنہِ سلام سلام یاوزے سلام 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 یاوزے سلام سلام